ویلکم بیک دوستو جوان کی ڈے سیونٹین کی باکس آفیس کلیکشن کا فائنل ایرلی ایسٹیمیٹ آ چکا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے بھائی صاحب اپنے ڈے سیونٹین کے اوپر آخر یہ مووی کتنا کمارہی ہے ایکوپینسی کتنی آ رہی ہے ورلڈ وائیڈ کتنا آ رہا ہے ورسیز کتنا جا رہا ہے پانچ سو کروڑ کپ کروس کرے گی ہزار کروڑ ورلڈ وائیڈ کپ کروس کرنے والی ہے ہر ایک بات ہر ایک چیز اس ویڈیو کے اندر ہم شیئر کرنے والے ہیں ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک تو آپ کری دیں گے کیونکہ اگر بھائی وہ نہیں کیا تو پھر کیا کیا میں نے لائک نہیں کرنا لائک کرنا آپ لوگوں کا کام ہے سو سب سے پہلے ڈے سیونٹین کی بات کرتے ہیں کہ ڈے سیونٹین جو کہ سیچڈے تھا ویکن تھا ہمیں پتا تھا کہ بڑی اچھی کولیکشن آنے والی ہے لیکن کچھ بیڈ نیوز بھی ہیں سکرین کاؤنٹس بہت کم ہو گئے شوز بہت کم ہو گئے لیکن پھر بھی سٹیل بہت ہی زبردست کولیکشن آئی ہے بہت ہی زبردست ایکپینسی آئی ہے سب سے پہلے ایکپینسی کی بات کرتے ہیں مورننگ کی جو ایکپینسی تھی وہ تھی سیونٹین پرسنٹ اور اس کے علاوہ آفٹرنون کی ایکپینسی ہمارے پاس دیکھنے کو ملی ٹوینٹی فور پرسنٹ گائز بہت بردست تھی اور ایوننگ کی تو تھرٹی ون پرسنٹ تھی اور آج سیچڈے ہے ٹھیک ہے ویکنڈ کا دن ہے کل چھوٹی ہے بھائی صاحب جو نائٹ کی ایکپینسی آنے والی ہے نا وہ تھرٹی ون سے زیادہ ہی ہوگی چاہے تھرٹی ٹو ہو جائے تھرٹی تھری ہو جائے لیکن تھرٹی ون سے زیادہ ہوگی یہ میرے سے لکھوا لے آگے بات کرتے ہیں کہ ہندی سے کتنا آیا ہندی سے جو آیا ہے وہ لیون پوائنٹ ٹو کروڑ روپیز کی اس کی کلیکشن ہوئی میری جو پریڈکشن تھی وہ تھی تکر بندس کروڑ کی لیکن کچھ زیادہ ہی آیا ہے یہ ایک پلس پوائنٹ ہے تامل سے آیا ہے تیس لاکھ ٹھیک چل رہا ہے کام تیلگو سے آیا ہے پچاس لاکھ روپے یہ ٹوٹل ملا کے جو بنتی ہے وہ ہندی نیٹ بنتی ہے بارہ اور گروس جو بنتی ہے وہ بنتی ہے سولہ ابر سیس سے آیا دس کروڑ جی ہے یہ ٹوٹل ہو گیا چھبیس کروڑ پر چھبیس کو مارو گولی پچیس ہیمان کے چلو ایک کروڑ کو چھوڑ دو پچیس ہیمان کے چلو کہ بھئی پچیس آ گیا ہے اپنے ڈے سیونٹین کے اوپر یہ مووی پچیس کروڑ پر ارن کر رہی ہے ورلڈ وائٹ اب بات کرتے ہیں کہ شوز کیوں کم ہوئے آخر آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ وائر ایف کی ایک مووی آئی ہے بلکہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا اتنی بکواس مووی ہے کہ چھوڑ ہی دو کوئی اس کو دیکھ رہی بھی نہیں گیا تو بیجن جوان جیسی مووی کے جو سکرینز تھیں جو شوز تھے ان کو شیئر کیا گیا دہ گریٹ انڈین فیملی جو کہ وکی کوشل کی مووی آئی ہے اور بکواس مووی ہے کسی میں کہتا ہوں کہ یار کچرا ہے ہاں اورڈٹی کے لیے ٹھیک ہے ان کو چاہیے کہ سینسر بورڈ کو یہ چاہیے کہ جتنی بھی بکواس مووی ہے یا تھرڈ کراس مووی ہے وہ کبھی بھی تھیٹرز کے اندر ریلیز نہ کی جائے وہ لوگوں کا ٹائم پیسہ منی انرجی ویس سب کچھ فیسٹ کر دیتی ہیں یار بھئی صاحب آپ صاحب لگاؤ کہ تین گھنٹے کی مووی ہوتی ہے اپروکسیمیٹلی ٹھیک ہے بندہ گھر سے آتا ہے اس کو گھنٹہ دو وہ لگ جاتے ہیں پانچ گھنٹے ہوگے وہاں پہ لائن میں لگنا پڑتا ہے کچھ کے ایڈوانس بوکنگ ہوتی ہے تو وہ الگ سین ہے اور پھر پاپکون وغیرہ لیتے ہو لیتے ہو سارا جو ملا گئے تقریباً پانچ سے چھ سات گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک مووی کے لیے تو اگر وہ بکواس مووی ہو یا ٹائم ویسٹ ہو تو پھر جو لوگ ہیں وہ تھیٹر سے ہمیشہ دور اسی وجہ سے دور ہوئے تھے والی ووڈ کے تھیٹر سے کہ اس میں بکواس موویز چل رہی تھی لیکن اب جب پتھان آئی ہے گدر ٹو آئی ہے جوان آئی ہے انہوں نے تھیٹر کا دوبارہ سے لوگوں نے رخ کیا اور آگے اب موویز چلنا شروع ہو گئے لیکن اب پھر وہی سین شروع ہونے جا رہا ہے بولی ووڈ کا یہ شروع سے مسئلہ رہا ہے کہ یہ ہر مووی کو تھیٹر کے اندر ریلیس کرتے ہیں اور چاہے وہ اچھی مووی ہے چاہے وہ بکواس مووی ہے اب جوان کے شوز آپ حساب لگائیں کہ پچھلے جو ویکن تھا تب چودہ ہزار شوز تھے اور اب ہاف رہ گئے ہیں سات ہزار شوز رہ گئے ہیں لیکن پھر بھی اچھی ارنم کر رہے ہیں تو یہ سینسر بورڈ کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کام کرے فرائیڈ والے دن یعنی کہ کل جو کہ پوسٹر ہمیں ورلڈ وائٹ کلیکشن کا دیکھنے کو ملا جوان کا ڈے سکسٹین والے دن وہ تھا نائن ففٹی تھری کروڑ ورلڈ وائٹ اور فور ایٹی کروڑ جو تھا وہ ہندی نیٹ کلیکشن تھی اب ایک ہزار کروڑ ہونے میں کتنا رہتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تقریباً چالی سے سنتالیس کروڑ پہ رہتا ہے اوپر والے دو کروڑ کو مارو گولی صرف پنتالیس کروڑ مان کے چلو پچیس کروڑ آج کی ارنگ آئی ہے اگر وہ پنتالیس سے پچیس نکال دے پیچھے رہ جاتا ہے بیس بیس تو کل بھئی سنڈے والے دن یہ مووی کر ہی لے گی چاہے جو مرضی ہو جائے اب کل کے دن ایک ریکارڈ بنے جا رہا ہے جو کہ آج تک انڈیا سیلما کے اندر کبھی بھی نہیں بنا کل کے دن جوان مووی پانچ سو کا کلپ پار کرے گی اور کل کے دن ہی یہ مووی ہزار کروڑ کا کلپ پار کرنے والی ہے اس سے پہلے جتنے بھی موویز آئی وہ پہلے کوئی ہندی بیل سے کمال لیتی تھی پانچ سو لیکن پھر اس کو تھاوزنٹ لگ جانے پر ٹائم لگتا تھا ورلڈ وائیڈ لیکن یہ فرسٹ مووی ہے جو کہ اس طرح کی کلیکشن لے کے آ رہی ہے اور یہ ریکارڈ جو ہے اس کو بیٹ کرنا جو ہے وہ امپوسیبل ہونے جا رہا ہے اب آپ کے خیال میں یہ مووی کہاں تک چلے گی کتنے دن تک سکرین شوز کے اوپر چلتی رہے گی اور اپنی ورلڈ وائیڈ کلیکشن یہ کہاں تک کرے گی کمنٹ میں ضرور بتائے گا چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک تو آپ کر ہی دیں گے کیونکہ اگر وہ نہیں کیا تو بھائی صاحب کیا کیا بھائی